سوال ہے جس کا حال بدحال ہو وہ مستقبل میں خوشعالی کا تصور کیسے کر سکتا ہے جواب ہے مستقبل کی خوبی ہی یہی ہے کہ وہ کسی حال کے حوالے سے نہیں آتا ممکن ہے دولت والے کو غریبی ملجے یا غریب کو دولت ملجائے ممکن ہے ایمان والے کو وسوسہ ملجے یا وسوسے کو ایمان ممکن ہے زلط والے کو عزت ملجے اور عزت والے کو زلط خدا بار بار کہتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا یعنی مستقبل سے مایوس نہ ہونا خدا کہتا ہے کہ مستقبل پہ امید رکھو مستقبل پہ یقین رکھو مستقبل پہ اعتماد رکھو کیونکہ مستقبل رحمت کا نام ہے اور اگر حال کی اصلاح ہو جائے تو زندگی کی اصلاح ہو جاتی ہے اور حال کی اصلاح خیال کی اصلاح سے ممکن ہے غنا پہ توبہ کر لی جائے تو غنا کی یاد بھی نہیں رہتی تو کرنا یہ ہے کہ زندگی میں اگر کبھی رستہ بھول جائیں کبھی بھٹک جائیں راہوں میں کھو جائیں تو اس کی رحمت پہ یقین رکھیں اپنے امال پہ نہیں اس کی رحمت پہ اس کے فضل پہ اس سے مانگیں کہ یا اللہ اپنی رحمت کر کیونکہ تیری رحمت کی وجہ سے ہی ہم ہر پریشانی سے نکل سکتے ہیں اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں حارون اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیابی بدھ حارون اکرام سیزن 3 آج جس کتاب کا میں ریویو کروں گا کتاب کا نام ہے کترہ کترہ کلزم بائے واصف علی واصف صاحب واصف علی واصف بہت زبردست استاد بہت زبردست پرسنیلٹی ہے ان کی کونٹیبیوشن بہت زیادہ ہے میں نے آلریڈی ان کی ایک کتاب کا ریویو کیا ہوا ہے گفتگو اگر آپ نے وہ ابھی تک نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیں آپ کا ایمان کا جسوہ بڑھ جائے گا اچھا بہت کم کتابیں ہوتی ہیں جن کا میں کہتا ہوں کہ یہ کتاب کا ریویو میں نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کتاب کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے یہ کتاب ان میں سے ہے جس کا میں کہتا ہوں کہ میں اس کتاب کا ریویو نہیں کر سکتا یہ کتاب آپ خود پڑے آپ کو بڑا ہی روحانی طور پہ سکون ملے گا اس کتاب کے طرح بہت خوبصورت باتیں لکھی ہوئی ہیں اگر آپ یہ کتاب بزار سے خریبنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں نیٹ پہ ایزیلی اویلیبل ہے آپ جو ہیں وہ نیٹ سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں یا میرا ویٹس اپ گروپ جوائن کر کے بھی آپ جو ہے وہ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں کتاب کا میرا فیور پوشن ہے برے انسان کو ہر جگہ برائی مل ہی جاتی ہے اچھا کو ہر جگہ اچھائی میسر آ جاتی ہے ایمان والا ہر حال پہ ایمان پہ قائم رہتا ہے وعدہ شکن کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا بے وفا وفا کے بدلے ہی بے وفائیاں کرتا ہے محبت والے محبت کرتے رہتے ہیں اعلیٰ دل حضرات ذرے ذرے میں دھڑکن محسوس کر لیتے ہیں پتھر دن انسانوں کو احساس کی دولت سے محروم ہونے کا بھی احساس نہیں ہوتا اگر احساس آ جائے تو گناہ سے توبہ ہو جاتی ہے توبہ ہو جائے تو گناہ کی یاد بھی ختم ہو جاتی ہے اس میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ انسان ارود چاہتا ہے انسان پہاڑ بنا کے پہاڑ کی چوٹی پر ایک اور پہاڑ بنانا چاہتا ہے اور یہ سنسلہ تب تک جاری رہتا ہے جب تک وہ پہاڑ گر نہ جائے انسان سوچتا نہیں ہے جب وہ سوچتا ہے تو آجزیب محسوس کرتا ہے کہ اس نے کیا سوچا اس نے کیا پایا اسے کیا ملا انسان دولت گنتا ہے اور گن کر خوش ہوتا ہے اور وہی دولت اس میں غریبی کا ڈر پیدا کرتی ہے انسان اپنی خواہشات کے پیچھے دھوڑتا ہے اور وہی خواہشات اسے دلاتی ہے دھمکاتی ہے اور ظلیل و خوار کرتی ہے حضرت واسف علی واسف رحمت اللہ علیہ پریشانی سے بچنے کا طریقہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا جو شخص اپنے آج آج کے لمحے پہ راضی ہے خوش ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا جو شخص گلے شکوے شکایتیں کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ شخص کبھی پریشان نہیں ہوتا ہمیشہ زندہ رہنے کی عارضو انسان میں پریشانی لاتی ہے خواہشات کے بھڑنے سے انسان پریشان ہوتا ہے کوئی ایسا دن نہیں آیا جس پہ رات نازل نہ ہوئی ہو کوئی ایسا غم نہیں آیا جو کٹ نہ گیا ہو کوئی ایسی خوشی نہیں آئی جو ہٹ نہ گئی ہو کوئی ایسا انسان نہیں آیا جو چلا نہ گیا ہو تو کرنا صرف یہ ہے اللہ پہ یقین رکھنے اللہ کی طاقت پہ یقین رکھنے اللہ کی رحمت پہ اس کے فضل پہ اعتماد رکھنا اس کے قرب پہ یقین رکھنا ہے تو آپ تمام کے طور پریشانیوں سے بچ جائیں گے آپ کو میرا بک ریویو کیسا لگا کارنی کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ ساتھ دبائیے بیل کے آئیکر کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر ڈیو اپٹیر موسیقی موسیقی موسیقی